اسلام علیکم یہ تحجد گزاروں کی کہانی ہے یہ تحجد کی موجزاتی کہانی ہے اب وہ لڑکی تحجد پڑھنے کے لئے صبح اٹھتی ہے کئی گھنٹوں تک دعا کرتی رہتی ہے اور پھر گئے اس کا معمول بن گیا اور یہ معمول بننا ہی تھا کیونکہ وہ واپس آئی تھی اس خدا کے پاس جو نور ہیں آسمان اور زمین کا وہ اپنے آپ میں اتنی پریشان تھی کہ سکون حاصل کرنے کے لئے ستاروں بھرے آسمان کے نیچے تحجد کی نماز ادا کرنے کھڑی ہوئی وہ اپنے دکھ میں اس قدر گرفتار تھی کہ اس کی حمد دم توڑ گئی وہ تھک کر زمین پر بیٹھ گئی اس نے بمشکل نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے اثرات نمائے ہوئے کہ وہ آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا اچانک پیچ میں سے خالی ہو گیا تھا یوں محسوس ہوا جیسے وہ رب اسے سننے کے لئے ساتھویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ گیا ہو اور اس ساف آسمان کو گھورتی رہی اس کا چہرہ پگیلا ہو چکا تھا بہتے آنسو اس کے دل کی تڑک کو بڑھا رہے تھے ندامت اور شرمندگی نے اس کی زبان سے الفاظ چھین لیے تھے وہ لڑکی جو ہر بار رب کے سامنے اپنی خواہشات کا ڈھیل لگا دیتی تھی آج وہ رب کے سامنے اس کی محبت اور رضا کے لئے جھکی ہوئی تھی آج وہ رب سے یہ رب کو مانگنا چاہتی تھی تو الفاظوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا وہ بالکل تنہا آسمان تلے رب کی حضور بیٹھی ہوئی اپنی جانے انجانے میں کیا گئے تمام گناہوں پر بہت چرمندہ تھی وہ خاموش بیٹھی رو رہی تھی چند ہی لمحے بعد اس نے پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کامتے ہوئے الفاظوں کے ساتھ بولی اے میری اللہ اے میری پاک اللہ مجھے سکون دے اور پھر شم سے اس کی نظریں جھک گئیں یوں لگا جیسے رب تسلی دے رہا ہو کہ اٹھو میری بندی اور نماز ادا کرو اور نہ جانے کیسے اس میں اتنی ہمت آ گئی وہ فوراں اٹھ کھڑی ہوئی ایک عجیب سے خوشی اور تڑب اسے ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھی کامتے ہوئے اور لرستے ہوئے جسم کے ساتھ اس نے نیت پاندھ لی آنکھوں سے بہتے آنسوں کے ساتھ اس نے نماز پوری کی آخری رکت میں سلام پھیر کر اس نے پھر آسمان کو دیکھا اس کا دل چاہا کہ وہ یوں ہی ساری رات بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی رہیں اور رب سے باتیں کرتی رہیں وہ خموش دبان سے رب کو حال دل سنا رہی تھی اور وہ اللہ کو اپنے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی بہت دیر خموش بیٹھے رہنے کے بعد اسے محسوس ہوا دل ہی دل میں وہ اپنے رب سے بہت کچھ کہہ چکی تھی اب اس کا دل چاہا کہ وہ زبان سے پوکارے جو کچھ وہ دل میں کہہ چکی ہے اس کا زبان سے اظہار کرے اور یہی سوچتے ہوئے اس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں ایک بار پھر اس کی نگاہ آسمان کو تکنے لگی ستاروں کے بیچوں بیچ فلک کا وہ خالی حصہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس کی آنکھیں عشقوں سے بھر گئی تھی جو اس کے چہرے کو بہت پرکشش کر رہی تھی اچانک بہت بے کراری میں اس کے مو سے نکلا اے میرے رب میں اب بہت شرمندہ ہوں اپنی خواہشات کی غلامی میں اتنا آگے نکل گئی تھی اتنا آگے نکل گئی تھی کہ مجھے خیال ہی نہیں کہا کہ جس کے خاطر آپ سے دور ہو گئی ہوں وہ مجھ سے یوں چھن جائے گا اتنا بے بس اور رونے کے بعد تڑپنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کیونکہ میں نے آپ سے دوری اختیار کر لی تھی یہ سب کہتے ہوئے اس کی آواز بہت کپ کپ آ رہی تھی ندامت اور بے بسی کی شدہ سے اس کا جسم کھانپنے لگا وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ وہ رب کو پکار سکے اور آج شہی دیکھ کر اس کے دل کی تڑپ کی انتہانہ رہی تھی کہ وہ رب اسے سن رہا ہے اس کے دل میں ایک عجیب ساتھ سکون تھا کہ وہ رب اسے دیکھ رہا ہے اس کی بات سن رہا ہے اور یہی بات اس کی کیفیت کو بدلنے کے لیے کافی تھی اس کے آنسو بہت تیزی سے بہنے لگے تھے اور تڑپ اتنی شدت کی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے اس نے اب اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور اس کیفیت میں وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی کہہ گئی بار بار ایک ہی بات اس کی زبان پر تھی کہ اے میرے رب مجھے کوئی اشارہ مل جائے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے یہی کہتے کہتے اس نے آنکھیں کھولی تو ایک باریک سے روشنی آسمان پر نمودار ہوئی تھی جو اس کی نظر پڑتے ہی غائب ہو گئی تھی اور اس روشنی کو حیرت زدہ ہو کر آسمان میں ڈونٹنے لگی بگر وہ تو اشارہ تھا وہی اشارہ جس کی طلب تھی اس کو اسے وہ رب کو اتنی پیاری تھی یہ اسے آج پتا چلا تھا اس کی خوشی کی انتہانہ رہی تھی اور اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ شخص جو اسے چھوڑ گیا تھا ایک بار اس کے سامنے آئے اور وہ اسے بتائے کہ اس نے کیا پایا ہے اس نے اپنی محبت کو کو کر اپنے رب کو پا لیا تھا اس نے رب کی محبت حاصل کر لی تھی اور اب اسے پرواہ نہیں رہی تھی دنیا کی اپنی خواہش اور سکون کی کیفیت میں وہ سجدے میں جا گری انسان کی محبت ہمیں صرف بے سکون کرتی ہے سچی محبت تو صرف اللہ کی ہے اپنے اللہ سے سچی محبت کرو بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر و قدرت ہے اور وہ بہن مزید لکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے اب اپنے نصیب سے لڑنا چھوڑ دیا تھا جو نہیں ملا اس پر شکوا کرنا چھوڑ دیا اور ایک طرف میرا رب ہے کہ جس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا اگر گنتی کرنے بیٹھوں تو میری ذات ختم ہو جائے لیکن میں گننا سکوں اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر سوچنے بیٹھوں تو میری ذہنیت کمزور پر جائے مگر حساب نہ کر سکوں پہلے میں بہت شکویں کیا کرتی تھی اپنے رب سے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا یہ دکھ درد میرے نصیب میں ہی کیوں لکھے گئے مجھے لگتا تھا میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی جب میں مانگتی ہوں وہ مجھے عطا نہیں ہوتا میں اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے آنسو بہاتی رہتی تھی ہر بار شکویں کر کے ناشکری کرتی تھی پھر آئیسہ ایسا میں نے ان چیزوں کو کھو دیا جن کی خاطر میں شکویں کرتی تھی جو میں دعائوں میں مانگتی تھی جن کو اس سے اور دور جاتے دیکھتی اور پھر مجھے اس کی مسئلیت کی سمجھ آنے لگی ہر وہ چیز جو مجھ سے دور کرتی گئی تھی کچھ ہی وقت میں مجھے اس کی اصلیت دکھائی تھی کہ میرے حق میں بہتر ہی نہیں تھی وہ چیز مگر مجھے سبر آنے میں بہت وقت لگتا تھا میں نے اپنا غام اپنے اور اپنے رب کی درمیان رکھا کبھی کسی کو پتا نہیں چلنے دیا میں ہر روز رات کی تنہائی کا انتظار کرتی تھی جب میں خاموشی سے عشق بہا سکوں جب میں اپنے رب سے باتیں کر سکوں پھر میں تنہائی میں سکون پانے لگی تھی ہر بات اپنے رب سے کہہ کر سکون پا لیتی تھی اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ رب جو مجھے اپنے قریب کر رہا ہے میں جب اسے پکارتی ہوں اسے اپنے دل میں مجود محسوس کرتی ہوں پھر میں نے اس کی محبت میں اپنا آپ کھو دیا اور اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا اور پھر مجھے ایسا سکون ملا اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سے بات کیے بغیر دل پہ چین رہتا ہے اب مجھے پرواہ نہیں رہی کون میرے ساتھ ہے اور کون نہیں اب مجھے پرواہ نہیں رہتی کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون دور جا رہا ہے اب اس کا ساتھ ہی میرے لیے کافی ہیں